پولیس کی کارپنانی کو لے کر ایک سخت سماچار سامنے آیا ہے سماسیوی انہا ہجارے نے چھتر پر پولیس کی اس ابنہو پہل کی پرشنسہ کی ہے جس میں پولیس بجرگوں کے لیے سنکلپ و یوجنہ چلا رہی ہے اس روجنہ کے تحت اکیلے رہنے والے بجرگوں کی پہچان کر پولیس ان کی مدد کرتی ہے چھتر پر پولیس کی ایک پہل چرچہ کا وشے بنی ہوئی ہے اور اس پہل کا صدقہ گرہ کر سماج میں پریورتن لانے والے انہا ہجارے نے بھی ساغت کیا ہے چھتر پر پولیس بجرگوں کے لیے سنکلپ و یوجنہ چلا رہی ہے اس روجنہ میں جلے کے تین ہجار ایسے بجرگوں کی پہچان کی گئی ہے جن کے بچے گھر سے بہار ہیں اور بجرگ گھر پر اکیلے رہتے ہیں اس روجنہ میں ان کو ایس پی سچین شرمانک موبائل نمبر دیا ہے جس نمبر پر بجرگ اپنی کسی بھی ضرورت کو پولیس کو پتا سکتے ہیں اس کے بعد پولیس کے جوان یا صرف سویم ایس پی بجرگ کی مذہب کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچتے ہیں سری سچین شرمان پولیس آدھک شکت چھتر پور مدھر پردش ایک سنکلپ بجرگ کے نام یہ کارکرم ڈی ایس پی صاحب نے جو شروع کیا وہ مجھے بہت مہتو پرنے لگتا ہے سماج اور دیش کے لیے بہت مہتو پرنے لگتا ہے ایک تو انسان کو بھگوان جو جو منوش و جیوان دیا ہے وہ جنم میں آتا کچھ لے کر آتا نہیں جاتا کچھ لے کر جاتا نہیں ایک دن خالیات سے جاتا تو جیتا کس لے سیوہ سیوہ مندر کے سیوہ کرتے ہیں ایسا گاہ ایک مندیر ہے راتر ایک مندیر ہے جنتا یہ سروشور ہے اور جنتا کی سیوہ یہ بھگوان کی پوریا ہے مانو سیوہ یہ مادو سیوہ ہے تو ایک سنکلپ بزرگوں کے نام آج کرونا کا سنکرمن پوری دیش میں بڑھ گیا ہے اور یہ کرونا کا سنکرمن جو بڑھ گیا ہے ایسے سنکرمن میں کئی پریوار میں ویو وردھا ستری ہے ویو وردھا پوروش ہے گھر میں دو ہی آب دی ہیں ایک تو لوگ ڈاؤن ہے وہ بہار نہیں جا سکتے ہیں خود نہیں جا سکتے ہیں اور ان کی جررت ہے جررت ہے جیسے کرانہ سامان کھریدنا ہے موبائل یا ٹی وی چارجنگ کرنا ہے یا دوائیا مانگانے ہیں گھر میں بنیادی چیزے جو ہے ان کو جررت ہے وہ لینے ہے لیکن وہ جا نہیں سکتے لوگ ڈاؤن ایسے سمائے پر پولی ڈپارمنٹ کے یوک سماج کے یوک انہوں نے ایسے بزرگ ان کے بارے میں سوچنا ہے سیوہ مطلب گھر بار تیاغنا نہیں پڑتا ہمالے میں جانا نہیں پڑتا وہ اپنے سے شروعات ہو جاتے ہیں جو ایسے لوگ نظر آتے ہیں پریوار میں کرونا میں تو ان کو جو جو چھوٹے چیزیں ہیں وہ لاکر دینا ان کو جررت کی چیزیں گھر میں لاکر دینا اتنا کام کیا تو یہ وہ بہت بڑی سیوہ ہے سیوہ کا مطلب ہے نشکام کرما کرمنے وادی کا رستے ماں فلشکداجم پھل کی اپیکشہ نہ کرتی ہوئے کیا ہوا کرما یہ ہے بھگوان کی پوجا تو یہ چترپور میں پولیس آدک شکت شرما صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ سماج اور دیش کے لئے بہت مہتو پرنا کام ہے لگتا ہے چھوٹا سا لیکن بہت مہتو پرنا کام ہے یہ نو یوگوں کو پریرنا دینے والا ہے اور ایسے کام آپ کریں گے اس کا آنم آپ کو ملے گا وہ اس سے آپ کا سیوہ بھاو بڑھتے جائے گا تو میرے بھنتی ہے کہ پوری سادک شک سری سچین شرما جی نے جو پکرم شروع کیا اس کو سب نے ساتھ دینا ہے یہ سماج اور دیش کے لئے یہ پروگرام بہت مہتو پرنا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پروگرام کہیں لوگوں کو پریرنا دیتے رہے گا دھنواد جہن اس سنکلپ یوینہ کو چلانے والے ایس پی مانتے ہیں کہ پولیس کا ایک چہرہ ڈنڈا لے کر قانون کا پالن کروانے والا ہے لیکن ہم اس چہرے کو بدل رہے ہیں وہ پولیس کے جوان سنکلپ یوینہ کے تحت بجرگوں کی مدد کر ان سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس چہرہ سے پولیس کا چہرہ تو بدلی رہا ہے بجرگوں کو لاب ہو رہا ہے دوسری اور اس جوجنہ میں لگے پولیس ادھکاری بھی جوجنہ میں اپنا مہت پونھ یوگدان دی رہے ہیں یہ جوجنہ بجرگوں میں پولیس کے مدد کرنے سے ان کو خوشی پہنچا رہی ہے آدرنی انہا ہزاری جی نے ایک بہت ہی خوبصورت سندیش چھترپر پولیس وہ جنتہ کے لئے بھیجا ہے جو کی ہمیں لگاتار آنے والے سمیہ میں ہم سے رکھی ہیں خاص کر جو سیوہ بھاو کا ذکروں نے کیا ہے ہم اس پہ کھرے ہوتا رہے ہیں دوارہ جو سنکل ابھیان شروع کیا گیا ہے اس میں گاؤں کے جو بجرگ ہیں جو بے سہارا ہیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی جرورتوں کو پورا نہیں کرتا جیسے کی آٹا پسوانا یا کچھ کرانے کا سامان لانا کچھ اور اس کے لئے جو ہی ابھیان چلایا گیا ہے تو اس میں ہمارے جو بیٹ میں آرکشک لگے ہوئے ہیں جو بیٹ پر بھار ہیں ان کو یہ جانکاری ان کے بجرگ کو دوارہ دی جاتے ہیں اس کی ہم نے تھانے میں ایک لسٹ بنا رکھیا اور ان کو جو جورت ہوتے ہیں وہ ہمیں انفرم کرتے ہیں اور ہم ان کے جو جورتوں کو پورا کرتے ہیں انتظام کیسے ہوتا ہے لہا کچھ جاتے ہیں دیل سے رفعہ ہوتے ہیں بینکے میں ملاتے ہیں پینسن پینسن دیل سے رفعہ ملاتے ہیں ایس پی ساو آئے تھے ہم سے کہتے ہیں ہم نے کہ دیل سے رفعہ ملاتے ہیں ہم نے کہ دیل سے رفعہ ملاتے ہیں مہینہ کے اب گئی نہیں آئے گھر گرستی کو سامان کہاں سے آتا بولا کہ چونہ کو دکان سنگیت تیسو لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھر تک جھوپڑی سے مہلوں تک ٹھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعفار سے ادیوگوں تک راجڈیتی سے کھوٹ میتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز ٹھیک ہے